آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ اپنا جو ہے کروم کو کیسے اپ ڈیٹ کر سکتے ہو اب آپ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کیونکہ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ میرے دوست کے پاس کروم کی اپ ڈیٹ پہلے آ جاتی ہے اور میرے پاس بعد میں جیسے جا آپ دیکھ سکتے ہو اس کے فولڈر وغیرہ چینج ہوئے اس کی لک چینج ہوئے تو مجھے یہ بعد میں ملا تو پھر میں نے اس کا حل نکھالا تو آج میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ خود سے اپنے کروم کو اپ ڈیٹ کیسے کرو گے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک تو اب یہ سارا کام کس طرح سے کرنا ہے آپ لوگ نے اپنا کروم بروزر کو اپن کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کورنر میں دیکھ رہے ہوئے تھری ڈوٹ ہے تھری ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سیکنڈ لاسٹ میں آپ کے پاس آجے گی سیٹنگ اب لوگ سیٹنگ پہ کلک کرو گے جیسے کلک کرو گے تو آپ کے پاس اس کی سیٹنگ اپن ہوگی اور اس سائٹ پہ مینیو جو آپ کے بٹن نظر آ رہے ہوں گے آپ نے سب سے لاسٹ میں دیکھنا ہے about chrome لکھا ہوگا جیسے میں about chrome پہ کلک کروں گا تو میرے پاس یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہو تو جیسے یہ about chrome اپن ہوگا تو آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میرے پاس جو ہے اپ ڈیٹنگ چیک کرنی سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ یہاں پہ خود بہ خود اپ ڈیٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا آپ کبھی کبھی اس کو اپن کر لینا تاکہ یہ خود بہ خود جو ہے اگر آپ پہلے اپ ڈیٹ لانا چاہ رہے ہو تو یہ خود بہ خود اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور آپ کا chrome جو ہے اپ ڈیٹ کر دے گا تو جیسے آپ کا chrome اپ ڈیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ری لانچ کا جو بٹن ہے اس بٹن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور آپ کا chrome ایک بار بند کر کے جو ہے خود بہ خود ری سٹارٹ ہو جائے گا اور جو نیو فیچر اس میں نیو اپ ڈیٹ آئی ہوگی وہ آپ کے پاس آ جائے گی تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنے chrome کو اپ ڈیٹ رکھ سکتے ہو اور اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا chrome اپ ڈیٹ نہ ہو تو کسی وجہ سے جیسے پرائیویسی پولیسی بھی ان کی چینج ہوتی ہیں تو آپ اگر پرانا ہی ورژیں رکھنا چاہتے ہو یا آپ کا chrome بار بار اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے روکنا ہے اس کے لئے آپ اپنا دس پی سی اوپن کرو گے یہاں پہ میں دس پی سی میں آ گیا آپ اپنی لوکل ڈک سی میں جاؤ گے سی میں جانے کے بعد آپ اپنی پروگرام فائل ایٹی سکس والی میں جاؤ گے اس کے بعد آپ اپنے گوگل فولڈر میں جاؤ گے گوگل فولڈر کے بعد آپ اپ ڈیٹ میں جاؤ گے اپ ڈیٹ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو گوگل اپ ڈیٹ کے نام سے ایک یہاں پہ exe فائل پڑی ہے آپ اس کو کیا کرو گے delete کر دو گے میں یہاں پہ delete کر دیتا ہوں اور اب میں یہی سیم یہاں پہ open کر کے اس کو refresh کر کے دیکھتا ہوں کیا یہ update ہوتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ update نہیں ہو پا رہا کیونکہ میں نے اس کا update والی file delete کر دیے اور آپ کا جو اس time virgin ہوگا آپ کا یہی ہر وقت اب چلتا رہے گا یہ automatically update نہیں ہوگا اب اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ update ہو تو آپ نے سیم وہی چیز کھولنی ہے یہ والا جہاں سے ہم نے file کو delete کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے virgin جو اس کا لکھا ہوا ہے اس کو open کرنا ہے اور اس کے اندر گوگل update والا ایک آپ کو یہاں پہ وہی سیم ایکزی مل جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو copy کر لینا ہے اور اس کو باہر جہاں سے آپ نے delete کیا ہے وہاں پہ paste کر دینا ہے تو میں یہاں پہ اس کو paste کر دیتا ہوں یہ واپس آگئے یہاں پہ اب میں اس کو refresh کر کے دیکھ لیتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کا latest version ہوگا تو وہ download ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور اگر آپ کا پہلے سے update ہے تو یہاں پہ آپ کو tick mark نظر آجے گا تو اس طرح سے آپ اپنے chrome کو update رکھ سکتے ہو اور جتنے بھی new feature آئیں گے وہ سب سے پہلے آپ use کر سکتے ہو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور جو جو آپ کے دوست computer user ہیں یا chrome use کرتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے نیکس ویڈیو 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 ملتے نیکس ویڈیو